مرے محترم بھائیوں اگر حکومتی سطح پر حکومت اپنے طور پر کفائز شاری کی پالیسی کا اعلان کرے تو ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رہے اور ساتھ اپنی بھی ہم تربیت کرے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں کہ نمود و نمائش کی بجائے معاملات کو سادگی سے انجام دینے کی کوشش کرے یہ پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ یہ ہے اپنے اندر آجزی لے کے آئیں ان کے ساری لے کے آئیں کہ آج ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ فلان شخص مالی لیا سے کم تر ہے مجھ سے تو احساس ہمارے اندر ہی ہونا چاہیے کہ جو رب جو خالق و مالک اس کو اس درجے پر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا درجہ دیا ہے وہ خالق اس سے الٹ کرنے پر بھی قادر ہے لہذا آجزی ان کے ساری لائیں احساس سے برتری انشاءاللہ اپنے اندر سے خود ہی ختم ہو جائے گا اور یہ ہماری خود ہی خود جو زندگی کے معاملات ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے سمجھ لیں یہ رزق اللہ نے دیا ہے اور جس خالق نے یہ ہمیں رزق دیا ہے اس رزق پر اس کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے اس حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اس مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہے لہذا نفلی صدقات دینے کی عادت ڈالی گئے اور چوتھی بات یہ ہے کہ پرتائیش زندگی سے پرہیز کریں جو چیز سستے داموں ہو سکتی ہے اس کو لاکھوں کروڑوں میں کرنے کی بجائے تھوڑے داموں بھی جو سر انجام پائی جا سکتی ہے اس کو اس میں کرنے کی کوشش کریں کفائشواری کی پالیسی اپنائیں اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ جو متعین حد آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر جتنا کم رہتے ہوئے خرچ ہو سکتا ہے وہ کریں متعین حد میں رہیں اپنی حد سے بڑھیں گے آپ کے پاس کسی کو ایک ہزار روپے میں کھلانے کی استعداد ہے کیوں پانچ ہزار روپے لگاتے ہیں جب حد سے بڑھتر اگلے کو نمود و نمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے تو وہ آپ سے توقع بھی زیادہ لگاتا ہے پھر اس ظاہرداری میں ہم پیسے کی دوڑ میں اتنا آگے نگل جاتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو اصل بھول جاتے ہیں اور کرزے سر پہ چڑھا کے ساری زندگی اپنے لئے پھنسانے دے ہیں میرے بھائیوں چھٹی بات یہ ہے کہ جو جس کام کے لئے ہے وہ اس کو وہی کرنے دیا جانا چاہیے یہ گزہ ہے نا گزہ یہ پیٹ میں ڈالنے کے لئے اس کو دسٹ بینز کی زینت مت بنائیے کہ کھانا آپ نے اتنا پلیٹ بھر لی دو لکمے لیے باقی چھوڑ دیا اب ہوتل والے جتنے بھی ہیں وہ اس کو ضائع ہی کریں گے آپ کو چاہیے تو آپ تھوڑی مقدار میں ڈالتے تاکہ بکیا جو کھانا ہے وہ مزید سپلائی نہ آتی شادیوں پہ فنکشنز پہ فیس پہ یہ وہ مزید سپلائی نہ آتی وہ لوگوں کے پیٹوں میں جاتا چے جائے کہ وہ دسٹ بینز کی زینت بنے زیادہ اس چیز پہ پرہیز کریں کہ کتنے روزانہ لاکھوں کا کھانا ہم ایک ایک شادی ہال میں ضائع کرتے ہیں